بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویورس آپ کے فیورٹ طبی انفارمیٹیو چینل دارالحکمت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارا آج کا ٹوپک ہے کرشی کی دماغی پیارے بھائیوں اور بہنوں زندگی کی بھاگ دور میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک مضبوط دماغ کا کردار بہت اہم ہوتا ہے مضبوط جسم کے مقابلے میں مضبوط دماغ زیادہ اہم ہوتا ہے جدید دور کے جدید تقاظوں میں پریشانیوں نے صحت مند اور مضبوط دماغ کی اہمیت میں بہت اضافہ کیا ہے آج کے اس جدید دور کے اندر مختلف زندگی کی بھاگ دور میں کمپیوٹر کے یوز میں جاب میں پڑھائی میں اور زندگی کے دوسرے شعباجات میں محنت اور کوشش کرتے وقت اکثر دماغی کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور معالجین نے مشورہ یہ دیا ہے کہ کچھ بیماریاں صرف اس حقیقت کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ذہنی صحت پر مناسب توجہ نہیں دی گئی ہوتی ان بیماریوں میں سر کا درد دماغی کمزوری چکر آنا یاد داشت یعنی میمری کا ویگ ہو جانا اسی طریقے سے نید کا پورا نہ ہونا جدید تحقیق نے نہ صرف ماضی کے معالجین کی تشکیل کردہ نظریہ کی سچائی کی تصدیق کی ہے بلکہ اس کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے جدید دور میں دماغ کی کمزوری ایک عام شکایت بن چکی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جسم کو اس کی پرورش کے لیے کھانا مہیا کرتے ہیں لیکن دماغ کو دماغی پرورش کے لیے ہم کوئی غزا نہیں دیتے ہیں اس وجہ سے اس کے نتیجے میں دماغ آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے اور اسی مسئلے کے حل کے لیے کرشی نے یہ میڈیسن تیار کی ہے جس سے انشاءاللہ العزیز اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو دماغی کا فارمولا نہ صرف یہ کہ آپ کو جلد بڑھا ہونے سے بچائے گا بلکہ 75 سال کی عمر تک گارنٹی کے ساتھ آپ کو دماغی کمزوری سردرد میمری کی کمزوری یا داشت میں کمی جیسے معاملات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یہ ایسے اجزاء پر مشتمل ہے جو کہ آپ کے آساب کو دماغ کو بہتر بناتے ہیں بلکہ نہ صرف یہ کہ بہتر بناتے ہیں بلکہ ذہنی تھکن کو دور کرتے ہیں ذہن کو تازگی فراہم کرتے ہیں دماغی دانش ورانہ سرگرمیوں میں شامل افراد خاص طور پر طلابہ، صحافی، وکالہ اور سکالرز کے لیے ایک بہترین ٹونک ہے یہ ذہن کو ترو تازہ کرتا ہے یا داشت کو تیز کرتا ہے جدید دور کی چیلنجرز کے مطابق دماغی باقاعدہ استعمال کرنے سے آپ کا ذہن فعال رہتا ہے صحیح طریقے سے کام سر انجام دیتا ہے اور اچھی دماغی صحت کے لیے آپ کے لیے بہترین معاون ثابت ہوتا ہے تو چلیے بڑھتے ہیں دماغی کے سائیڈ ایفیکٹس کی جانب تو یاد رکھئے کیونکہ یہ نیچروپیتھک یا آئیوپیدک ہے اس لیے اس کے کوئی نیگٹیف ایفیکٹس یا اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے اگر بات کیجئے اس کی ڈوز کی تو صرف پانچ گرام جی ہاں آپ دماغی صرف پانچ گرام یعنی ہاف ٹی سپون دو دفعہ دن میں کھانے کے بعد یعنی صبح اور شام کو آپ کھانے کے بعد اسے استعمال کریں انشاءاللہ العزیز آپ کے دماغی مسائل دماغی کمزوری سر چکرانا یاد داشت کی کمزوری کام میں دل نہ لگنا جسم کی تھکاوٹ آسابی مسائل انشاءاللہ العزیز اس سے ختم ہو جائیں گے دماغی مارکیٹ کے اندر مختلف سائزز میں موجود ہے سو گرام اڑھائی سو گرام پانچ سو گرام اگر آپ اس کو مستقل استعمال کرنا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ پانچ سو گرام کا ہے ادرمائز آپ اس کو سو گرام یا اڑھائی سو گرام کی پیکنگ میں بھی لے سکتے ہیں میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر بھائی بہن کو دماغی مسائل دماغی پریشانیوں الجھنوں ٹینشن سٹریس اور ان چیزوں سے محفوظ رکھے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے ٹیپی ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ